خبر اتر پردیش سے علاہباد ہائی کوٹ سے جہاں پر بلاتکار کے آروپ میں جیل کی سزا کاٹ رہے چنمیانند کو زمانت مل چکی ہے دو سے تین دن میں جیل سے چنمیانند باہر آئیں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ علاہباد ہائی کوٹ نے چنمیانند کو زمانت دے دی ہے دراصل ایک چھاترہ کے ساتھ میں یون شوشر بلاتکار کا آروپ لگا اور اس کے بعد میں جیل میں داخل کیے گئے تھے چنمیانند ان پر ان کے ہی کالج میں پڑھنے والی چھاترہ نے آروپ لگایا تھا ماملے کی جانچ سائٹی کر رہی ہے پورف کیندری ایک گری راج بنتری ہے چنمیانند بھارتی جنتا پارٹی کے پورف میں نیتا رہے ہیں پورف کیندری ایک گری راج بنتری کے طور پر ذمہ داری سبھال چکے ہیں مگر جس طریقے سے انہی کے کالج میں پڑھنے والی ایک لوگ کے چھاترہ نے آروپ لگایا کافی دنوں تک اف آئی آر تک درج نہیں کی گئی اور اس کے بعد میں جب ہنگامہ کافی بڑھا دباؤ بڑھا پولیس پر پولیس نے اف آئی آر درج کیا اور پھر گرفتاری ہوتی ہے گرفتاری کے بعد میں چنمیانند کو اسپطال میں رکھا جاتا ہے کیونکہ چنمیانند کے وکیل صحت کا حوالہ دیتے ہیں جیل سے اسپطال میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور اب لگاتار جو کوششیں چنمیانند کے وکیلوں کی طرف سے ہوئی تھی کی کسی طریقے سے چنمیانند کو جیل سے باہر نکالا جائے زمانت مل سکے اب علاباد ہائی کوٹ نے زمانت دے دی ہے اور چنمیانند بلاتکار کے آروپ میں جیل میں بند اس وقت زمانت ملنے کی وجہ سے بڑی راحت میں دو سے تین دنوں میں چنمیانند باہر آئے گا ہمارے سیوگی شویب رزوی ہمارے ساتھ فلائن کے ذریعے اس وقت جڑ رہے ہیں شویب آخر ایسے تتھک کیا رکھے گئے ایسے گراؤنڈ کیا تھے عدالت کے اندر جس کے بنیاد پر زمانت ملی بلکل اگر گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں چنمیانند معاملے میں جو ایسائیٹی جارچ ہو رہی تھی وہ جارچ کمپلیٹ ہو گئی ایک بڑا آدھار اس کو مانا جاتا ہے شاید کوٹ نے اس بات کو مانا ہے اس کے علاوہ صحت کا بھی حوالہ دیا گیا تھا چنمیانند کی طرف سے وہ بیمار چل رہے ہیں مگر کیا شویب کیا جانچ ایڈنسیوں کی طرف سے زمانت کی عرضی کا ویرود نہیں کیا گیا عدالت کے اندر یا ان کی طرف سے سہمتی جتائے گئی کہ اگر کوٹ زمانت دینا چاہتا ہے تو دے سکتی ہے کیونکہ یہ کانونی پرکریہ ہے جو آپتی درست کرائی گئی تھی وہ پیڑی چھاکہ کی طرف سے درست کرائی گئی تھی اور ان کی طرف سے لگاتار کوشش کی جارہی تھی زمانت کے لیے پکھلے دن انہوں نے شارک ترم بیل کی بھی اپسکیشن لگائی تھی علاج کے سلسلے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے لگاتار دلیلیں دی جارہی تھی جو کوششیں کی جارہی تھی اس کو کوٹ نے مانا ہے اگر آپتی کی بات کریں تو جو موکہ آپتی تھی وہ پیڑی چھاکہ کی طرف سے لگائی گئی تھی مگر شویب ازری جب کسی معاملے میں جانچ ایجنسی جب جانچ کرتی ہیں تو وہ جانچ ایجنسی خود ہی عدالت کے اندر آپتی درست کراتی ہیں کہ ہمیں ابھی اور پوشتاش کرنی ہے یا ابھی زمانہ نہ دیجئے یہ شخص باہر آ کر کے گواہوں کو پرباوت کر سکتا ہے سو بوتوں سے چھوٹشار کرا سکتا ہے اس لئے اسے جیل میں ہی رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانچ ایجنسی کی طرف سے ویرود نہیں کیا گیا اب ایسے میں کیا مانا جائے کہ زمانت تو مل گئی ہے کب تک باہر دو سے تین دن لگیں گے بلکل چونکہ جارج بھی کوٹ کی مگرانی میں ہی ہو رہا تھا اس کی جارج کر رہے تھا اور اس کی جارج کر رہے تھا جو اپنی جارج ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اور وہ اپنی جارج کوٹ میں پیش کر چکی تو کوٹ میں جو تمام چیزیں ہیں تمام بندوں ہیں اس کو دیکھنے کے بعد یہ نیڑے کیا ہے تو یہ چیز تو ایک دن صاف ہے لیکن اگر باہر آنے کی بات کی جاتی تو ایک جو پریٹیڈنگ ہوگی زمانت کے جو افتاری سائیں ہیں فارمیلٹیز ہیں اس کو پورا کرنے میں جو بھی سمجھ لگے گا مانا جا سکتا ہے اس سمجھ کے بعد وہ باہر آ جائیں گے چنمیانند ابھی کہاں پر ابھی اسپطال میں تھے یا پھر جیل میں ہی ہیں کیونکہ بیش میں ان کی طبیعت کا حوالہ دے کر انہیں اسپطال میں شفٹ کر آئے گیا تھا سمجھ کے بعد وہ ابھی جیل میں ہی ہیں اور اب کیونکہ ان کی زمانت منظور ہوئی ہے تو اب وہ جیل سے باہر آئے بہت شکریہ شویب رزوی انتبام جانکارے کے لئے